بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے اپنر پیدا ہوئے ہیں جو آتے ساتھ ہی اٹیکنگ کرکٹ کھیل کر میچ کو مخالف ٹیم سے بہت دور لے جاتے تھے آمر سویل اور سیدنور کے بعد پاکستان کو امران نظیر کی شکل میں ایک ایسا اپنر مل گیا جس نے سیدنور جیسے بیٹس مین کی کمی محسوس نہ ہونے دی امران نظیر نے کئی ایسی ایننگز کھیلی ہیں جو ان کے مداؤں کو آج بھی یاد ہیں لیکن امران نظیر کا مشکل وقت اب شروع ہوا جب ٹی ٹونٹی ورلک اپ 2012 میں ایک بال ان کے بادو پر آ لگی جس کے بعد امران نظیر ایک لمبے عرصے کے لیے کرکٹ سے دور چلے گئے اور کرکٹ سے دور جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بال لگنے کی وجہ سے وہ کئی معروضی بماریوں میں مبتلا ہو گئے جس کے بعد شاید افریدی فاؤنڈیشن نے امران نظیر کے علاج کے تمام اخراجات اٹھا کر ان کا علاج کرایا اور پھر 1218 کے آغاز میں امران نظیر تمام بیماریوں سے نجات پانے میں کمیاب ہو گئے دوستو ٹی ٹین لیگ کے آغاز میں اب کچھ ہی افتے رہ گئے ہیں اور اس لیگ کا ڈرافٹنگ کا عمل پورا ہو چکا ہے اس بار لاور کلندر نے پی ایس ایل کے ساتھ ساتھ ٹی ٹین لیگ میں بھی اپنی ٹیم شامل کی ہے اور ڈرافٹنگ کے دوران کلندر نے امران نظیر کو اپنی ٹیم میں پک کر کے سب کو ایران کر دیا جس کے بعد امران نظیر نے لاور کلندر کی ٹیم مینجمنٹ اور آقب جوید کا خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے کرکٹ میں واپس آنے کے پیچھے لاور کلندر کی مینجمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے ٹی ٹین لیگ میں کلندر کی جانب سے کھیلنے والے امران نظیر کے بارے میں لگتا یہی ہے کہ اب یقینی طور پر امران نظیر پی ایس ایل 2020 میں لاور کلندر کی نمائدگی کرتے دکھیں گے اور اس طرح امران نظیر کا دوبارہ کرکٹ کھیلنے کا خواب بھی پورا ہونے جا رہا ہے دوستو امران نظیر کے پاکستان ٹیم سے باہر ہونے سے لے کر اب تک پاکستان کرکٹ ٹیم مینجمنٹ کوئی بھی ایسا اپنر پیدا نہ کر سکی جزئے سعید انو اور امران نظیر یا آمر سویل جیسے اپنر کے ساتھ ملایا جا سکے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں ڈھینکس فور واشنگ